السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ کچھ پرسنل میٹر کی وجہ سے کئی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں بنا پایا آج کی ویڈیو میں ایک بہت ضروری سوچنا یا جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ قطر میں کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں تو یہ جانکاری آپ لوگوں کو لازمی طور پر ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں آپ کسی پریشانی کا سامنا کریں اگر جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں قطر میں کیبنٹ نے اپنی میٹنگ میں ابھی کے سیچویشن میں ایک فیصلہ کیا ہے ایک رول نافذ کیا ہے یہاں پر رہنے والے ہر ایک آدمی چاہے وہ قطری ہو یا خارجی ہو سب کے لیے یہ رول لاغو ہے گھر سے نکلتے وقت یا روم سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک لازمی طور پر لگائیں بغیر ماسک لگائے ہوئے اگر کوئی آدمی باہر پکڑا گیا تو تین سال جیل اور دو لاکھ ریال جرمانہ آ سکتا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا ہو سکتی ہے ڈرائیونگ کے وقت میں ماسک لگانے کی چھوٹ دی گئی ہے یہ رول سترہ ماہی دوہزار بیس اتوار یعنی سنڈے سے لاغو ہوگا اگلی نوٹس تک کے لیے تو دوستو پہلی بات یہ ہے کہ بلا ضرورت باہر جانا ہی نہیں چاہیے جیسا کہ منسٹری آف ہیلد کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے تاکہ کرونا کے فائلاو کو کم سے کم کیا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کے لیے جانا ہی پڑے تو لازمی طور پر ماسک پہن کر جائیں تاکہ ہم قانون کی مخالفت سے بچ سکیں